بھارتی کپتان روحید شرما نے ٹی ٹوئنٹی وائل کپ دوہزار چوبیس کے بعد ریٹائمنٹ کا ارادہ کر لیا بھارتی میڈیا پر گزشتہ دنوں سے یہ خبر گرم تھی کہ آئے پیل میں متاثر کو انکار کردے گی نہ دکھا پانے کے بعد اب ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی سے روحید شرما ریٹائمنٹ کا اعلان کر دیں گے لیکن بھارتی میڈیا کی تمام خبروں کو غلط ثابت کرتے ہوئے روحید شرما نے اب دھماکدار اعلان کر دیا ہے بھارتی کپتان کا کہنا ہے کہ ان کا ابھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے لئے پر روحید شرما نے حال ہی میں اس بولر کا نام بھی بتا دیا جس کا سامنا کرنے سے ان کی کام پہ ٹانگتی ہیں بھارتی کپتان کا کہنا تھا کہ اس بولر کا نام ڈیل سٹین ہے اور اس کا تعلق جنوبی افریقہ کے ٹیم سے تھا سابق جنوبی افریقان بولر ڈیل کی تعریف کرتے ہوئے روحید بولے کہ وہ ایک مکمل کرکٹ لیجنڈ تھا کیونکہ جس رفتار سے وہ گیند کو سوئنگ کرتا تھا اسے کھیلنا آسان نہیں ہوتا تھا جب بھی ہمارا جنوبی افریقہ کی ٹیم کے ساتھ ماچ ہوتا تھا تو میں اس کی گیند بازی کی ویڈیوز سو مرتبہ دیکھتا تھا لیکن پھر بھی اسے کھیلنے میں مسائل کا شکار رہا